سلام علیکم جی آج کا لیکچر ہمارے پاس میٹر سائر انٹرفیرومیٹر کے بارے میں ہے اب جناب یہ ایک دیوائیس ہے جو بنیادی طور پہ ویولیند یا لیندھ میئر کرنے کے کام آتی ہے تو یہ بھی بنیادی انٹرفیرنس پرنسپل پہی کام کر رہی ہے کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ذرا سمجھتے ہیں تو جناب ہماری مین ہیڈنگ ہوگی کہ میٹر سائر انٹرفیرومیٹر ہے یہ ایک ڈیوائیس ہے جو آپ یوز کریں گے لیندھ میئر کرنے کے لیے یا چینج لیندھ میئر کرنے کے لیے ویڈ گریٹ ایکوریسی اور آپ کے پاس اس میں ذائر سی بات ہے انٹرفیرنس فرنجز کا استعمال آپ کریں گے اب آپ کے پاس یہ پریسائز ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ ویولیند آف لائٹ کی آرڈر پہ ہوتا ہے تو موس پریسین جب آپ نے میئرمنٹس لینی ہوتی ہے تو ہم اس انسٹرومنٹ کو استعمال کر رہے ہوتی ہیں تو آپ کے پاس ورکنگ کیا ہے کنسٹرکشن دیکھتے ہیں اس کی ورکنگ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیٹس ایک ریو فلائٹ ہے جو مونوکرومیٹک سور سے آتی ہے اور سپلیٹر سی پہ ہٹ کرتی ہے یہ آپ کو ایک بیم سپلیٹر دکھائی دے رہا ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کے پاس گلاس ہے جس کی بیگ پہ تھن سلور کوٹنگ کی گئی ہے اب سپلیٹر اس لیے ہے کہ جب لائٹ اس پہ ہٹ کرے گی تو پارشلی ریفلیکٹ کرے گی پارشلی ریفریکٹ کرے گی ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس اس میں ہم دو رے ہمیں حاصل ہو رہی ہیں ایک کو ہم رے ون کہیں گے ایک کو ہم رے ٹو کہیں گے رے ون آپ کو نیچے رائٹ پہ جاتی دکھ رہی ہے اور رے ٹو آپ کو اپ جاتی بھی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے تو لیٹسے جو ہم کہیں گے جو ایک پارشلی ریف جو لائٹ آئی میرے پاس اس کا جو حصہ ہے وہ سلور سرویس میں سے پاس کرے گا اور وہ کمپنسیٹر میں سے گزرے گا دی میں سے اب آپ کے پاس پھر وہاں سے سامنے میرر ہے ایم وان وہاں سے ٹکر کھا کے واپس آئے گا اور پھر وہ جو آپ کے سامنے سلور سرویس ہے اس سے ٹکر کھا کے ابزرور تک چلا جائے گا ٹھیک ہوگی بات اب آپ نے کیا کیا کہ جو کمپنسیٹر ہے اس کو بیچ میں کیوں رکھا تو ابھی اس کا مقصد آپ کو تب سمجھ آئے گا جب آپ ری نمبر ٹو کو پہلے سمجھیں گے تو ابھی میں لکھا ہویا میں نے میں اسے سمجھاتا ہوں پہلے میں ری وان اور ری ٹو کے پاتھ تیہ کر دوں تو کیا ہوا جلدی جلدی بتاتا ہوں لائٹ آئی پارشلی ریفلیکٹ پارشلی ریفریکٹ جو ریفریکٹ ہوئی وہ ایک کمپنسیٹنگ گلاس سے گزری پھر وہاں سے سامنے میرر آیا میرر سے ٹکر کھا کے واپس آئی پھر اسی کمپنسیٹنگ گلاس سے گزری سلور کوٹنگ پہ ہٹ کی وہاں سے ریفلیکٹ ہوکے اب ضرور تک آگئی تو ری وان کا پاتھ سمجھ رہے ہو اب ضرور ری ٹو کی بات کر لیتے ہیں وہ سلور کوٹنگ سے کیا ہوئی ریفلیکٹ ہوئی واپس گئی اور پھر وہ چلی گئی کہاں پہ آپ کے پاس اوپر میرر کے پاس ایم ٹو جو کہ ایڈجیسٹیبل میرر ہے اور یہاں سے پھر وہ جاتی ہے اسی راستے سے واپس آتی ہے اور وہاں سے گزر کے پہنچ جاتی ہے اب ضرور تک اب اس میں نہ جو کنفیوزنگ چیز ہے وہ ایک چیز بس سمجھ لیں یہاں پہ لائٹ جب بھی کسی سطح کو ٹکر کھائے گی ہمیشہ دو کام کرے گی پارشلی ریفلیکٹ پارشلی ریفریکٹ میں نے اس تصویر میں صرف وہ چیزیں بنائی ہیں جو ان کی مجھے ضرورت ہے جیسے جو کمپنسیٹر دیکھو جب یہ ادھر جا رہی ہے تو یہاں سے بھی ریفلیکشن ہوگی مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے بنائی نہیں یہاں سے دیکھو جب واپس آ رہی ہے تو یہاں سے بھی ریفلیکشن اور ریفریکشن ہوگی تو میں نے اب ریفلیکشن نہیں بنائی میں نے ریفریکشن بنا دی صرف وہاں سمجھ آ رہی ہے تو اب آپ کے سمجھ آ رہی ہے کہ جو رے کی مجھے ضرورت ہے صرف وہ بنائی ہے معاملات ہر جگہ پہ دونہ ہی ہو رہے ہیں ریفلیکشن اور ریفلیکشن دونوں ہو رہی ہیں تو رے ون کا پاتھ آپ کو سمجھ آ گیا رے ٹو کا تو سادہ سے ہے کہ یہ اوپر جاتی ہے ایڈجسٹیبل میرر پہ میرر سے ہٹ کر کے نیچے آتی ہے تو وہاں سے پھر اسی آپ کے باب بیم سپلیٹر جسے سی کا نام دیا ہے وہاں سے گزر کے پہنچ جاتی ہے آپ کی اب ضرور تک اب یہاں پہ کمپنسیٹر کیوں آیا یہ کیوں بیچ میں رکھا گیا تاکہ آپ کے پاس جو رے ون اور رے ٹو ہے وہ سیم تھکنس آف گلاس سے پاس کر سکیں اب جو ڈی ہے یہ وہی آپ کے پاس پیس ہے جو سی میں سے نکالا گیا ہے تو اب ان کی تھکنس ایڈنٹیکل ہوگی یعنی کہ بلکل ویسا ہی ہوگا دی جیسا سی ہے اور سادہ بتاتا ہوں اب ذرا سمجھو کہ یہ جو رے ون ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے سلور کوٹنگ سے اگر یہ کمپنسیٹر نہ ہوتا یہ سیدھا جاتی ٹکر کھا کے واپس آ جاتی اس کے راستے میں کوئی بینڈ نہ آتا ٹھیک ہے اب کمپنسیٹر کے ہونے سے جب یہ یہاں سے ریفریکٹ ہوئی تو ایک دفعہ بینڈ آیا یعنی ریفریکشن آئی پھر واپسی پہ پھر بینڈ آیا تو کتنی دفعہ بینڈ آگے دو دفعہ یہ دو بینڈ اس میں نہ آتے اب کیوں یہ لگائے گے ذرا رے ٹو کو دیکھو جب وہ یہاں سے گئی تو کیا ایک بینڈ آتا ہوا دیکھ رہا ہے آپ کو یہ جایا رہی ہے پھر واپس آ رہی ہے پھر ایک بینڈ آتا ہوا دیکھ رہا ہے تو یہ جو آپ کے پاس کمپنسیٹ کرنا تھا کہ ویو ٹو یا رے ٹو کے اندر دو دفعہ بینڈنگ آ رہی ہے وہ بینڈنگ رے ون میں نہیں تھی اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے مجھے یہ ڈی گلاس بیچ میں پلیٹ لگانی پڑی ٹھیک ہے تاکہ وہ اس کا پاتھ ڈیفرنس کہلو یا پاتھ ڈیفرنس کہلو وہ کیا ہو سکے کمپنسیٹ ہو سکے تو یہ مقصد تھا کس کا کمپنسیٹر پلیٹ کا اب کیا جناب ذرا نیچے چلتے ہیں اب اگر آپ کہیں کہ شفٹ آپ کے پاس جو اپریٹرس ہے اسے آپ نے ایک ریجر فریم پر باندھیا ہے جو میرر ایم ٹو ہے یہ موویبل میرر اسے آپ اڈجیسٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے پہلے تو یہ چیز سمجھ لو تصویر دیکھ کے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایل وان اور ایل ٹو شروع میں برابر ہیں لیٹس جب آپ نے پریکٹیکل سٹارٹ کیا ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے میرر ایم وان اور ایم ٹو ایک دوسرے کے ساتھ ایکزیکٹ پرپینڈکولر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب جو ویچول ایمیج ایم وان سے آئے گا وہ ریفلیکشن سے آئے گا آپ کے پاس سلور سرویس ہے یعنی یہاں سے گئی رے رے سے آئی واپس آئی ابزرور کی آنکھ تک آئی تو وہ ایک ایمیج بنے گا اسی طریقے سے جو آپ کے پاس اوپر سے آ رہا ہے ایم ٹو سے یہ والا یہ کنسائیڈ کریں گے آپ کے پاس کہاں پہ میرر ایم ٹو پہ تو اب جناب یہ لائٹ جو ریفلیکٹ ہوں گی ان سرفیس سے وہ انٹرفیرنس فرنجز بنائیں گی جب وہ ابزرور کے آنکھ تک پہنچیں گی اور سادہ سادہ بولوں یہاں سے لائٹ گئی واپس آئی ابزرور کی آنکھ تک یہاں سے لائٹ اوپر گئی واپس آئی ابزرور کی آنکھ تک دو ریز نیچے آ لیے ہیں جیسے اوپر والی فگ میں آپ کو اچھا دیکھ رہا تھا اب ان کے بیچ میں پاتھ ڈیفرنس ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اگر پاتھ ڈیفرنس یعنی ون لیمڈا ٹو لیمڈا ٹری لیمڈا کا ہوا تو کنسٹرکٹیو ہو جائے گا اگر لیمڈا بائی ٹو ٹری لیمڈا بائی ٹو فائی لیمڈا بائی ٹو کا ہوگا تو دسٹرکٹیو ہو جائے گا تو یہ چیز ہم نے لکھی کہ آپ کے پاس انٹرفیرنس فرنجز بنیں گی اب اگر میں کہوں کہ ایم ٹو کو موو کرتے ہیں لیمڈا بائی ٹو اب ذرا سوچو جب ایم ٹو کو موو کریں گے لیمڈا بائی ٹو تو لیمڈا بائی ٹو نیچے آ گیا تو سوچو لائی آپ کے پاس جو یہ ری ٹو تھی اس میں کمی ہوگی اوپر جانے والی میں بھی نیچے آنے والی میں بھی تو لیمڈا بائی ٹو اوپر جانے والی کا کم ہوگا لیمڈا بائی ٹو نیچے آنے والی کا کم ہوگا تو جو ٹوٹل چینج آ دے گا آپ کے پاس وہ کتنے کا آ دے گا لیمڈا کا بات سمجھ گئے یہ بڑا ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے کہ جو ایم ٹو نیچے آیا تو آپ کے پاس ری ٹو کا راستہ تھوڑا ہوا تو وہ اوپر جانے والی ری کا بھی پاتھ ڈیفرنس بنے گا وہ لیمڈا کا ہوگا اب فرض کالو کہ اگر پہلے یہاں مثال دے رہا ہوں صرف کہ اگر یہ چھے لیمڈا تھی اور یہ بھی چھے لیمڈا تھی اب جب ایم ٹو نیچے آ گیا تو صرف پانچ لیمڈا رہ گئی تو چھے لیمڈا اور پانچ لیمڈا میں جو فرق آئے گا وہ آپ کا ون لیمڈا کا ہوگا تو کنسٹرکٹیو ہو جائے گی تو آپ کو ایک برائٹ فرنج دکھائی دے گی ٹھیک ہے تو اس کا لیمڈا جیسے جیسے میرر نیچے موو کرے گا تو آپ کے پاس کیا ہونے والا ہے کہ آپ کی آنکھ تب کبھی برائٹ فرنج آئے گی کبھی ڈارک فرنج آئے گی کبھی برائٹ فرنج آئے گی کبھی ڈارک فرنج آئے گی ٹھیک ہوگی بات تو اب اس کا مطلب آپ فرنج کی جو پوزیشن ہے وہ ٹیلیسکوپ یا آئی سے دیکھ سکتے ہیں کروس وائل لگا کے اگر ایم فرنجی آپ دیکھتے ہیں جو اوپر جب آپ کا میرر موو کر رہا تھا وائر ڈسٹنس میں لیٹس سے ایم ہم کہہ دیتے ہیں کئی ہزار ہے تو اس کا لیمڈ ڈسٹنس بھی بہت بڑا ہوگا تو آپ بہت ایکوریسی کے ساتھ میر کر سکتے ہیں ایکوریٹ ویولنس میر کی جا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا بات یعنی اگر آپ کو ڈسٹنس معلوم ہے ایم معلوم ہے اور آپ یعنی وائر ڈسٹنس اور ایم معلوم ہے تو آپ کیا معلوم کر سکتے ہو ویولنس معلوم کر سکتے ہو اور اس کا متبادل بھی ہے کہ اگر آپ کو ویولنس پتہ ہے اور آپ فرنجیز گن کے پھر وائر ڈسٹنس نکال سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ جو ڈسٹنس ہوگا ظاہر سی بات ہے کمپیر ایبل ہوگا کس کے ویولنس آف لائٹ کے میں نے بولا تھا اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے جو اس کی پریسیئن ہے وہ انتہائی انتہائی کم ہے ویولنس آف لائٹ کے کمپیر ایبل ہے ٹھیک ہے اب اسی بات سے ویولنس آف لائٹ کے سٹینڈڈ بنایا گیا جو ہو مایکرسن کے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس نے کہا کہ ایک میٹر کتنا ہوگا اگر آپ کے پاس اتنی ویولنس ون ڈبل 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 ڈی ون ڈبل 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 ڈی کنٹ کرتے ہیں اتنی برائٹ فرنجز آپ اتنی فرنجز کنٹ کرتے ہیں تو وہ جو میرر ایم ٹو موو کرتے 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 نیچے آئے گا وہ کتنا ہوگا ون میٹر کے برابر ہوگا تو یہ جناب آپ کے پاس اس بات پہ ظاہر ہے نائنٹین زیرور سیون میں سے نوبل پرائز دیا گیا مگر اب اتنی عام یعنی ہمیں کہلیں کہ پریسی اور ہمیں ریکوائر ہوتی ہے کہ اب یہ دیفینیشن بھی ہم استعمال نہیں کرتے آج کل جو سٹینڈرڈ ہے میٹر کا وہ کس کے لیے آسے دیکھا جاتا ہے سپیڈ آف لائٹ کے لیے آسے ڈیفائن کیا گیا ہے تو اس نے نائنٹین زیرو سیون میں یہ نوبل پرائز جب گین کیا تو اس وقت اس نے پرانی دیفینیشن کو ختم کیا تھا تو جو آپ نے پیرس میں وہ میٹر آرڈ پلیس کیا ہوا تھا جس کی لیندھ کو ون میٹر مانا گیا تھا تو اس طریقے سے یعنی ایک ایولوشن ہے ایک نئی سے زیادہ سے زیادہ پریسائز دیفینیشن کی طرف ہم موو کر رہے ہیں تو یہ جناب ہمارے پاس انسٹرومنٹ تھا مائیکر سائنٹر فیرومیٹر اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو کوئی ڈاؤٹ ہو جو کچھ چیز کلیر نہ ہو رہی ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ